آج کا میرا یہ لیکچر ان تمام پاکستانی مرد اور عورت پر ہے جن کو کرسی لینے کا بہت شوق ہے یا یوں کہہ لیں کہ اقتدار میں آنے کا بہت شوق ہے شیکسپیر نے کیا خوب کہا تھا کہ ہر انسان کو موقع ملتا ہے ایک مقررہ وقت ملتا ہے اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے اس کے لیے پردہ اٹھایا جاتا ہے سٹیج سجایا جاتا ہے جب تک وہ پرفارمنس کر رہا ہوتا ہے اس کے آگے پیچھے نوکر چاہ کر خادم خادمائم مشیر وزیر سب مہیا کیا جاتے ہیں پھر جب پردہ گرا دیا جائے تو اس کے بعد اس کی پرفارمنس دنیا سے اوجل ہو جاتی ہے کیونکہ بیچ میں پردہ ہائل ہو گیا اور عام انسانی آنکھ میں اتنی قوت نہیں کہ وہ پردے کے اس پار دیکھ سکے یہ تمہید میں نے جو باندھی ہے وہ اس لیے کہ یہ زندگی بھی اس پردے کی مانند ہے جو کچھ کرنا ہے آپ آپ نے اس مقررہ وقت میں کرنا ہے بعد میں واویلہ مچانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف وزارت لینے کے شوقین صدارت لینے کے شوقین یہ سن لو یہ وزارت یہ صدارت کا منصب آسان نہیں جتنا آسان سمجھ کر تم ہر جائز اور ناجائز حربیں استعمال کر کے اسے حاصل کرنے کی دور میں لگے ہوئے ہو پہلے دور میں صحابہ ڈرتے تھے کانپ جاتے تھے وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم اس منصب کا حق ادا نہیں کر پائیں گے ہم سے نہیں ہوگا اور آج بات سے آنے پاکستان کا ہر بندہ اب تو عمر بھی اسمبلی میں میرا خیال ہے تیس سال سے کم کر دی گئی ہے وزیر بننے کی وہ تیار ہے مجھے وزیر بنا دو مجھے مشیر بنا دو مجھے وزارت عظمہ پر فائز کر دو میں پاکستان کی تاریخ کا حصے دار تو بن جاؤں گا میں کبھی وزیر بھی رہا تھا میں کبھی وزیر عظم بھی رہا تھا مجھے مرتے دم تک وہ تمام ڈپلومیٹک مراعات ملتی رہیں گی ہر وزیر صرف مراعات دیکھ کر کرسی سنبھالتا ہے اس کو یہ نہیں معلوم اس رہتی دنیا کے قانون میں اس کا محاسبہ اس کی ایکاؤنٹیویلٹی ہو نہ ہو یا وہ بچ جائے لیکن کل کو خدا کی عدالت میں اس کے وزارت میں گزارے ہوئے ایک منٹ نہیں بلکہ ایک ایک سیکنڈ کا حساب لیا جائے گا بتا کیسے گزارا کیسا برطاو کیا تو نے اپنے دور اقتدار میں تیرے زمیں رہائے کی خدمت سونپی گئی تھی تو نے کیسا ان کا حق ادا کیا اور یہ بات سن لو یہ ہر اس وزیر اور وزیر آزم کے لیے ہے جو برسر اقتدار ہے یہ معزول ہو چکا ہے اب جب تک وہ وہ تھا وہ تھا جب تک میں میں ہوں میں ہوں میں میں فرد واحد ہوں وہ فرد واحد ہے اگر میں راشی نہیں ہوں اچھی بات ہے اس کا کریڈٹ آپ کی ذات تک محدود ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن جب آپ آپ سے امیر سلطنت بن گئے تو اب آپ آپ نہیں رہے آپ صرف اپنی بیوی بچوں کے باپ نہیں رہے آپ ہم سب کے باپ بن گئے آپ کو وزارت عزمہ کی کرسی لینے کا شوق تھا صدارت کی کرسی پر بڑا جمان ہونے کا شوق تھا اب آپ کے کاندوں پر بائیس کروڑ نفوس قدسیہ کی ذمہ داری کا بوجھ تھا یاد رکھو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ دین اسلام کی بات ہے آپ کے دور اقتدار میں ایک جاندار ایک جاندار انسان تو انسان کوئی ایک جاندار جانور بھی بھوکا مر گیا تو آپ کی پکڑ ہوگی ریاست مدینہ کی بات کا حوالہ دیتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب وسال کا وقت قریب آیا آپ کے فرزند آپ کے بیٹے نے کہا بابا امور سلطنت نبھانے میں کوئی مشکل پیش آئے گی تو میں کس سے مشورہ کیا کروں گا آپ نے فرمایا خواب میں میں تمہاری رہنمائی کر دیا کروں گا چھ مہینے تک عمر فاروق رضی اللہ عنہ خواب میں نہیں آئے بیٹا پریشان چھ مہینے کے بعد جب بیٹے کے خواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے تو بیٹے نے کہا ابا جان آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے تھے آپ کو تو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی